بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سلام صلی اللہ علیہ وسلم آقا نمدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے دونوں بازو شرک اور غرب تک پہلے ہوئے ہیں اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تات سرا تک ہیں روح زمین پر جب کوئی شخص ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ پاک پڑتا ہے تو رب کریم اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بہر نور میں عرش کے نیچے بہر نور میں غوتہ زن ہو جب غوتہ زن ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو پھٹ پڑاتا ہے اور اس کے پار تمام مخلوقات کے برابر ہیں اور جتنے کتریں گیتے ہیں تو رب کریم اتنے ہی فرشتے پیدا فرماتے ہیں اور ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تا قیامت اس شخص کے لیے مخلوق کی دعا کرتے ہیں ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے اور ایمان کی سلامتی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہے درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جتنا یاد کیا جاتا ہے تو ہمارے جسم ویسے بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہمارا جسم ہے اور دوسرا ہماری روح ہے جب تا جسم کے اندر روح ہوتی ہے اگر کسی کے والدین کے اوپر کوئی مٹی ڈال دے تو وہ مارنے اور مرنے پر تم جاتا ہے لیکن جیسے ہی روح اس جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ پھر اعلان کرتا ہے اور نمال جنادہ کے بعد قبر کے اندر ڈالتے وقت من اور مٹی خود اپنے ہاتھوں سے ڈال دے اسی طریقے سے ہمارے ایمان کا بھی دو حصے ہیں ایک ہمارا جی ایمان کا جسم ہے اور ایک ہمارے ایمان کی روح ہے اور ایمان کا جسم ہمارے ایمان کا جسم ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی روح جو ہے وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو ہمارے ایمان کی کوئی حققت نہیں ہے ایک دانا کا کول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی وہ دراز ہو وہ کم کھانے ہیں آپ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ روزے دار کوئی دو دن روزہ رکھتا کوئی تین دن روزہ رکھتا اور پھر افتار کرتا اور پھر روزے رکھتا یہ تمام انبیاء کی جو ہے امتوں پر جو ہے روزے فرس کیے گئے ہیں کسی پر تھوڑے اور کسی پر زیادہ اور روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے اور ایمان کی سلامتی حضور قمو صلی اللہ علیہ وسلم پر افتار پرنے میں ہے اشاد خداوندی ہے سورة الحاشق کے اندر رب کریم فرماتے ہیں یا ایہواللزین آمنتو قللہ اے ایمان والے اللہ سے درو یعنی کالب کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اور اس کی فتاعت و فرماملداری پیدا ہو جائے اور سورة الحاشق کے اندر آتا ہے کہ ہر جان دیکھے کہ کال آگے اس نے کیا بیجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک آمال کرنے چاہیے ہمیں صدقہ دینا چاہیے ایمانِ صالح کرنا چاہیے یہ آمالِ صالح کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دھتے رہنا چاہیے کہ حامد کے دن یہ فرشتے زمین آرش پرش آدم ہر چیز جو ہے ہمارے گواہ ہوگے ہمارے جسم کا ہر ہر حصہ گواہ دے گا گواہ دے گا کہ اس نے میری پیٹ کی اوپر نماز پڑھی روضہ رکھا حج کیا ذکاق دی اور ہر چیز گواہ دے گی کہ اس نے میرے جسم پر اس نے میرے جسم کے اوپر ذرا کیا چوری کی قتل کی تکیتی کی تمام آزا ہمارے جو ہیں وہ گواہ ہو جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے ایک پکی ابوالعیس فرماتے ہیں کہ سات چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے اس کی زبان پہلی بات ہے کہ زبان اس کی زبان غلط بیانی نہ کرے چھوٹ نہ بولے شغلی نہ کرے تحمط نہ نگائے خضور باتوں میں نہ کرے اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا ہے منوث کرنا چاہیے تلاوت کرنے چاہیے اور دین علوم سیکھنے کے لئے اس کے استعمال کرنا چاہیے دوسری بات ہے دل دل سے اداوت نہیں ہونے چاہیے بہتان نہیں ہونے چاہیے اسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے رب کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے اس لئے اگر دل کی جو سب سے بڑی بیماری ہیں ان میں حسد جو ہے وہ رزیل ترین بیماری ہے اور اس کا درما جو اس بیماری کا درما صرف و صرف علوم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے تیسری چیز ہے کہ نظر حرام کھانے چیزیں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نظر حرام کھانے پر نہ ہو حرام چیز لباس و لیرہ سے محفوظ اور دنیا کی طرف لالج کی نگاہ سے نہ دیکھیں رب کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی آنگ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ قیامت کے دین اس کو آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا چوتھی چیز پیٹ میں حرام غزان نہ جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر پیٹ کے اندر حرام کا کھانا ہوگا فرشتے اس پر لانت دیتے رہتے ہیں اگر اس حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ اس کا کھانا جہنم اور پانچوی چیز جانب حرام دسترازی نہ کرے یعنی اس کا ہاتھ اطاعتِ الٰہی کی طرف بڑھے حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سز موتی زبر جد کا محل پیدا کیا اس میں ستر ہزار گھر پیدا فرمائے اور ہر گھر میں ستر ہزار کمریں بھرائے اور اس میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے گا جو کہ حرام چیزوں سے بچا رہا ہے اور چھتی چیز اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ چلے بلکہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے چلے عالموں اور نیکی لوگوں کی طرح مسجد کی طرف چلے نماز کی طرف چلے نمار پرسی کی طرف چلے لیکن اس کے قدم کسی برائی کی طرف نہ چلے ساتھوی چیز کہ عبادت عبادت اور ریاضت اس طرح کرے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو ریاہ کے لیے نہ ہو منافقت کے لیے نہ ہو رب کریم کا ارشاد فرماتا ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے دوسری آیت میں رب کریم فرماتا ہے یہ سور الدخان کے اندر ہے کہ بے شک در والے امان کی جگہ میں ہیں گویا متقی اور پرہیزگار لوگ ان کو دوزف سے چھوکا رہا ہوگا اماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم اور اجا یعنی خوف اور امید کے درمیان رہے اللہ تعالیٰ کی امید سے رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت کا امید وار ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا تک نہ تمہیں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو پس اللہ کے علاقی عبادت کرو برائیوں سے بچو سیدھے راستے پر چلو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار دروح کرنے کی تفیق عطا فرمائے واہ اللہベر کی طرف ہے اللہ